نمسکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا میں آپ کے ساتھ اسمیتہ دوبیہ اور آج کے اس اسپیشل بولیٹن میں بات کریں گے چوبیس گھنٹے تین کیس کیا دلیت سیپ ہیں مرد پردیش کے شفوری میں انسانیت کو شرمستار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک گاپ کے دبنگ سرپنچہ اور اس کے پریوار والوں نے ایک دلیت یوک کی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دیا اور اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے اس معاملے میں پولیس نے سرپنچہ سہیت اس کے پریوار کے آٹھ سدسیوں پر ہتیا کا معاملہ درزکر کاروائی شروع کر دی ہے شفوری زلے کے سبحاش پورا تھانا شیطر کے اندرگڑ گاپ میں منگلوار کی شام قریب چار بجے کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس نے سب کو احیران کر دیا درزل ایک دلیت یوک اور اس کے ماما کے پریوار کا علاقے کے سرپنچ تارن سنگھ دھاکڑ کے پریوار کے ساتھ راستے اور بورول کو لے کر پرانا ویواد تھا اور اس ویواد کے چلتے آپ سے شکایتوں کا دور جاری تھا اسی بات سے گستائے سرپنچہ اور اس کے پریوار والوں نے یوک کو اکیلی گھیر کر لاتھی ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا یہ لوگ تب تک اسے مارتے رہے جب تک اس کی جان نہیں چلے گئی پوری گھٹنا کے کئی ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں بولس نے سرپنچ اور سہیت اس کے پریوار کے آٹھ سدستیوں کو گھٹنا میں آروپی بنایا ہے تو جس طرح سے یہ پورا ماملہ سامنے آیا ہے کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے اور اب آپ کو تین تصویریں دکھاتے ہیں اور ان تین تصویروں سے سمجھے کس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ پہلی تصویر شفپوری کی ہے یہاں ایک گاو کے دبنگ سرپنچ اور اس کے پریوار والوں نے ایک دلی تیوک کے لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی ہے اور دوسری تصویر آپ کو گناہ کی دکھا رہے ہیں جہاں گناہ زلے میں فتیگر شیطر کے پنہیٹی گاو میں منگلوار کو بھاری بوال ہوا جنگل کی زمین کے لیے بھیل سمودائے اور بنجارہ سماج کے بیچ پرانا جو بیباد ہے وہ اکھڑتا ہوا دکھائی دیا سنوار کو اس سے لے کر گل سنگھ بھیلالہ کی ہتیا کر دی گئی تھی گھٹنا سے گستائے لوگوں نے بنجارہ سماج کی بستی میں آگ لگا دی جس سے آٹھ سے دس مکان اور وہاں کھڑے واہن جل کر خاک ہو گئے اور تیسری تصویر جبلپور سے ہے یہاں دلیت پریوار پر بیجوپی نیتا نے حملہ کیا ہے بیجوپی نیتا امیت دویویدی پر حملے کا آروپ ہے آروپ ہے کہ آروپی زمین پر پلوٹ کاٹ کر بیچنا چاہتا تھا اور اسی پر ہمارے سہیوگی اتل گوڑ کی گراؤنڈ زیرو پر جو پہنچے ہیں اس کی ہم آپ کو سب سے پہلے ایکسکلیوزیف رپورٹ دکھاتے ہیں ہم گراؤنڈ زیرو پر ہیں اور جس طرح سے دلیت یوگ کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے کے چشمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہی بتا دیجئے کہ پورا گھٹنا کرم شروع سے بیوات کیسے شروع ہوا کیا کیا ہوا کس نے کس کو مارا سر وہ چھار پانچ بجے کا ٹائم تھا تو وہ لڑکا دیر آر سے یہاں پہ اپنے مائی اور ماما کے پاس آیا تھا ماما مامی یہی رہتا ہے مائی اور ماما کے پاس آیا تھا تو وہ دارو پیئے تھا تھوڑا تو اس نے یہاں پہ پانی پینے کے لیے آیا ہوا تو وہ نل دھوکے سے ٹوٹ گیا وہ نل ٹوٹ گیا تو یہ بھائیوں سے داکڑ تو ان میں گالی گلوں چوری پہ لیا ہم یہی پہ کڑے تھے پھر گالی گلوں چوئی پھر درگر نے اس کے بھائیوں پون لگا دیا تو ان کے دو جنے اور آگئے تھے پھر ان میں لٹیاں ہی ہو لے گی لاتی باجی لاتی باجی ہونے لگی لاتی اتنی چلی مار سندہ گیا وہاں پہ سب اوٹ بھی ڈلائے لاتی ڈلی ہے اور پیپ بغیرہ جو بھی ہیں ان سے مار آیا وہ سب ڈلائے وہاں پہ یہ نہیں مارا گیا اسپطال اس کو لے جائے پھر اس کو سب enchادت کے جانے اس میں سابنے اس کو مارا گیا پھر اس کو ڈلائے جہال گناہ پہ پھنی پھemie گا پہ پھنے مارا تیا کہ Café کہا کہا تو پھر کھیت پھر ہے پھر اس سے ڈلائے اور پھر اologی سے ڈلائے پھر چھوں میں مارا تو کوئی بچانے نہیں آیا آپ لوگ کوئی بچانے نہیں آیا میں اوٹ زیر صحورا Hirate تو میں نے بچا لیا اسے تب پھر کوئی آیا نہیں تھا پھر وہ ذمہ لٹیاں ہی دینے لگے پھر وہ دس پانچ منٹ بعد پانی پی کے قتم ہو گئے تو یہ جو گھٹنا کرم ہے یہ جو کہانی ہے اس پوری واردات کی یہ ہم نے آپ کو چشمدیت سے سنوائی آپ نام بتا دی تو یہ جو گھٹنا کرم ہے وہ آپ نے سنا اور اس طرح کے جو بھی ستے اس ماملے سے جڑے ہوئے ہیں وہ سمیں سمیں پر انڈی ٹی وی آپ کو گراؤنڈ زیرو سے اپلبد کراتا رہے گا شیو پری سے اتول گوڑ اینڈ ٹی وی تو گراؤنڈ زیرو سے سنا آخر کس طرح سے یہ پورا ماملہ ہوا کس طرح سے یہاں پر ایک جو ہتیا کی گئی ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر شرمسار کرنے والی گھٹنا آئی ہے اور ساتھی ساتھ دل دہلا دینے والی ہے اسی پر چرچہ کے لئے ایک خاص پینل ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے پریانکہ دوبے بی جو پی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑیں گے روی سکسینہ جڑ چکے ہیں کانگریس پروکتہ ہیں دھرمیندر چودھری ریٹائر آئی پیو سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ڈاکٹر ملند عوض جڑ چکے ہیں جو کی دلت ادھیکار کارے کرتا ہیں ساتھی ساتھ سیو کی اتول گوڑ سمباد داتا بھی جلد ہی جڑیں گے آپ سب ہی مہمانو کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر ملند جی آپ کی اور آنا چاہوں گی کیونکہ جس طرح سے ہم نے یہ پورا ماملہ دیکھا یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے مدیپردیش میں یا پھر کسی انے راجیوں میں بھی اکثر اس طرح سے ماملے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں سوال اٹھاتا ہے لوگوں کی مانسکتہ کی اور آخر کہاں لوگوں کی مانسکتہ جاری ہے ایسا ہو کیوں رہا ہے بلکل یہ شیوپوری میں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ بہت ہی دکھت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دلیوپوری کی جو گھٹنا ہم اگر یوپی راجستان اور مدیپردیش میں دیکھیں گے تو دو ہزار بائیس کا سٹیٹسٹکس ہے جو بھی پچاس ہزار سے بھی جیادہ دلیوپوری کی گھٹنا ہوئی ہے ان میں سے پندرہ پرسنٹ لگ بھگ صرف ینپی میں ہوئی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو شیوپوری کی جو گھٹنا ہے یہ ایک بہت دکھل گھٹنا ہے اور اس طرح کے کئی سارے انسیڈنٹس ہیں جو پورے دیش میں ہم دیکھتے ہیں جو یہ درشتے ہیں کہ ابھی بھی دیش میں کسٹ ارشنلس کتنا باقی ہے کسٹ اگر نل کو چھوہ گے تو آپ کو مارا جائے گا اگر آپ چھوہ چھوہ تھی دکھی ہے اس میں سے اور جس طرح سے جیسے ہاتھر سے اس کی گھٹنا ہو خریانہ میں بلتکار کرنا اور مرڈر کرنا چھوہ چھوٹ کہ یہ ادارن ہے کہ اگر آپ نل کی پانی پیوگے تو آپ کو مارا جائے گا مندیر میں جاؤ گے تو آپ کو مارا جائے گا ابھی بھی جو پبلک سیوک ایمینٹیز ہے اس کا ایکسس نہیں ہے اگر آپ اس کو ایویل کرنے کی کوشش کروگے تو آپ کو سکر بنایا جائے گا تو مجھے یہ لگتا ہے یہ جو گھٹنا ہے یہ گھٹنا پورے دیش میں آج بھی دلیت اوتپیلن کس طرح سے ہو رہا ہے اس کو درشا تا ہے اور یہ تو ایک reported گھٹنا ہے کئی ساری گھٹنا ہے جو unreported ہوتی ہے جسٹا پولیس ٹیشن میں کوئی ایف آئی ریجسٹر نہیں ہوتا ہے تہی جگہ پہ پولیس دلید ایٹروسٹیس کے cases کو ریجسٹر کرنے کے لیے دنائے کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم سب لوگوں کے لیے یہ بہت گمبید بات ہے سوچنے والی بات ہے کہ اگر آج بھی دیش میں سٹیٹسٹکس کے حساب سے ہر سال پچاس ہزار سے زیادہ دلید ایٹروڈن کی گھٹنا ہوتی ہے تو پھر ہم یہ سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ ہم دلید یا جی سیویل رائٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہاں ہے آج کے تاریخ میں اور یہ ایٹروڈن کی گھٹنا یہی درشتی ہے کہ آج بھی بھارتی سماج میں بھارتی سماج یہ جاتی گرسٹ مانسکسہ سے پیلیت ہے اور جب تک یہ جاتیگرست مانسکتہ ہم چھوڑتے نہیں ہے یا یہ جب تک ناس کو انیلیٹ کر نہیں پاتے ہیں تب تک مجھے لگتا ہے یہ ایکوالیٹی آ نہیں پائیں بلکل جاتیگرست مانسکتہ کی جیسے کی آپ نے بات کیا کیونکہ یہ ایسا معاملہ پہلی بار نہیں آیا کئی بار ایسے آ چکا ہے اور اکثر دیکھنے کو ملتا ہے پھر اس میں کافی ہوحلہ بھی ہوتا ہے لیکن بہت سے معاملے ہوتے جو جاگر ہو جاتے بہت سے معاملے دب جاتے جیسے کی آپ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے اب اگر اس پورے معاملے کو گمبیرتا سے سمجھیں اور کیا کچھ اس کی گراؤنڈ زیرو تک کی ریپورٹ ہیں آنکڑیں ہیں وہ سمجھتے ہیں تو اطول ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گراؤنڈ زیرو کی انہوں نے ریپورٹ بھی دکھائی ہے اطول پورا معاملہ ایک بار وستار سے جی آسمیتہ دیکھیں میں آپ کو پورا معاملہ وستار سے بتاتا ہوں ہم جب گراؤنڈ زیرو پر پہنچے تو گراؤنڈ زیرو پر استطیق سامنے آئی اور یہ بتایا گیا کہ اس گھٹنا کو جو لوگوں نے انجام دیا وہ آج کی تاریخ میں ابھی اپنے گھر میں نہیں ہیں اور گھر سے فرار ہے تو یہ جو دلت ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس دلت یوک کو اتنا مارا گیا جو گراؤنڈ زیرو پر ہمیں بتایا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ پہلے کھیت پر مارا گیا اور پھر اندر لے جا کر کے بھی اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی خاص بات اس میں تا یہ سامنے آئی کہ جو یہ معاملہ ہے وہ معاملہ سبحاسپورہ تھانہ شیطر سے دو سو میٹر کی دوری پر ہے مطلب جو گھٹنا اس طرح ہے وہ تھانے سے دو سو میٹر کی دوری پر ہے جو اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں چوک آتا ہے اور پولیس کو جہاں چوک چوبند ہونا چاہیے تھا جہاں مشتہج ہونا چاہیے تھا اور اس طرح کی گھٹنا انجام نہیں دی جانی چاہیے تھے تو وہاں اس طرح کی گھٹنا انجام دی گئی ہے اور پولیس حالانکہ اب جو ہے گرامینوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور پولیس جو ہے ان پریواردینوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور پریواردینوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آروپی ہیں ان کے مکان پر بلڈورجر چلائے جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے تو اب پولیس نے انہیں سمجھا بجھا کر شانت کر دیا ہے ہلچل ہو گئی ہے اور اب اسی ہلچل کو سمجھنے کی کوشش یہاں پر لگتا ہے اس پوری چرچہ کے دوران کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دھرمیند چودری جی آپ کی اور آنا چاہوں گے کیونکہ جس طرح سے یہ پورا ماملہ سامنے آیا ہے سسٹم پر سوال اٹنا لازمی سی بات ہے لیکن اس سچویشن میں جب دیکھا جاتا ہے اس پر پرشیاسن کے جو ٹیم ہوتی ہے ان کے سامنے کیا کچھ سب سے پہلی پرائیٹی ہوتی ہے کس طرح سے ڈیل کی جاتی تمسکار اسمیتہ جی یہ بڑے بے حدی دکھت گھٹنا ہے اور سب سماج میں اس طرح کی گھٹنا کا کوئی ستھان نہیں ہے جہاں تک پولیس پرساسن کا سوال ہے سب سے پہلے تو اگر یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے تو دوسیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جانا چاہیے اور وہ ہو بھی رہی ہے جیسا کی اکباروں میں پڑا ہے کی چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پر میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ اس میں جو لوگ موک درسک بنے ہوئے تھے یا جو اپرتیکش پرتکش روپ سے سیوگ کر رہے تھے ان لوگوں کی بھی بھومی کا کی جانچ کی جانے چاہیے اور ان پہ بھی اگر کاروائی ہو سکتی ہے تو کی جانا چاہیے تاکہ سماج میں ایک میسج جائے کہ اگر اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے اور لوگ تماسائی بن کے سی ویڈیو اتاہاتے رہتے ہیں تو ان پہ کاروائی کی جانا چاہیے اگر اس میں پہلے سے جگڑا چل رہا ہے اور پہلے سے سکایت تھی تو یہ چنتہ کی بات ہے ایسے معاملوں کو بڑی گمبرتہ سے دیکھا جانا چاہیے اور اس طرح کی گھٹنایاں نہ ہو اس کے لیے پریونٹو کاروائی کو لگاتار کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرنی چاہیے دوسرا سوال ہے کہ پیڑیت پریوار کو کیا رہت جو نیمانو سار رہت ہے وہ تتکال دی جانی چاہیے ماننی مقبندری جی نے بھی گھوشنا کی ہے اور پرنتو جو ایکٹ میں پراؤدھان ہے اس کے حساب سے پراتمی کے مطلب ایف آئی آر کے پسچات پچاس پر تیس ست راسی پیڑیت پریوار کو دیے جانے کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار کے اور بھی مدد کے لیے جو پراؤدھان ہے وہ تتکال دیے جانے چاہیے برکل کہیں نہ کہیں اب یہاں پر یہ تمام پراؤدھان ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے پریانکا جی آپ کیوں اور آنا چاہوں گی دیکھیں کوئی بھی سرکار ایسا نہیں چاہتی ہے کہ جہاں وہ سرکار اس کی ہے اور اس راج میں لائن آرڈر بگڑے لیکن پھر بھی سسٹم پر سوال نہیں ہے لیکن سسٹم پر سدھار تو ضرور ہونا چاہیے نشے طور پر جو بھی آج ساماجک نیائے کے اگر ہم بات کرتے ہیں اور آج جس پریویش میں ہم دیش کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور پردیش جس طریقے سے ہم جو کامنا کرتے ہیں کہ سوال نہیں مدھے پردیش بنے اس میں اس پرکار کی جو گھٹنا ہے وہ بہت ہی نندنی ہے اور ان کی روکتھام بڑے سکتی سے کھٹانے چاہیے اور میرا خود بھی یہی ماننا ہے کہ جو آج یہ کاروائی کی دیئے جس میں پتا ہے میں نے بھی کیا تھا تو اس میں جو معاملہ ہے فائر درج کی جائے چکیے چار لوگوں کی گرفتاری ہو چکیے لیکن چار لوگ جو ہے ابھی بھی پرار ہیں اور نشد ہیں ان سے بھی جب بات کیا گیا ہم آ پر اس تھانی پرشاشن سے تو وہ بھی اس کے بھی شاید جلد سے جلد گرفتاری کی جائے گی پر انتو جہاں پر بھی اس پرکار کی جو گھٹنا ہے کی جاری ہے ساماجک درستی پونٹ سے اگر ہم بات کرتے ہیں جاتیواد ہونا باتیواد ہونا چھترواد ہونا اس پرکار کی گھٹنا ہے جس بھارت کو ہم کلپنا کرتے ہیں بشو گروہ کی جب ہم کامنا کرتے ہیں اور سربے بھون تو سکینہ کی جب ہم کامنا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس پرکار کی گھٹناوں کو بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا سکتی سے پیش آنا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی پراؤدھن کیے ان کے ساتھ ہی ساتھ ان پریواروں کو پرنہ ستھاپت کرنے کے لیے اور انہیں بھائمکت کرنے کے لیے پریشاشن مشتہد ہے اور آگے بھی سکتی سے کاروائی کرے گا بلکل روی جی آپ کیوں اور آنا چاہوں گے کیونکہ یہاں پر سرکار تو کاروائی کی بات کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بینہ راجنیتی کیے اگر دیکھا جائے جس طرح کا ماحول پیدا ہوا ہے اس سے آخر نپٹان کیسے کیا جا سکتا ہے روی جی آپ انمیوٹ کر دیجئے شاید آپ نیوٹ ہو رکھیں جس طرح سے اب یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے اس پر کہیں نہ کہیں اب سوال تو اٹھنا لازمی سی بات ہے اور روی جی آپ کیوں اور آؤں گی کیونکہ آواز آپ کے نہیں پہنچ پا رہی ہے ملنج جی آپ سے میرا سوال ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ معاملے آنکڑے بتائے کہ لگ بگ پچاس ہزار تک کیا آپ نے اس سے زیادہ کے کیسز بتائے ہیں آتے ہیں سیبل رائٹس پر بھی سوال اٹھتے ہیں جاتی گرست مانسکتہ پر بھی سوال اٹھتے ہیں آخر اس میں بدلاؤت کیسے کیا جا سکتا ہے بھارتی سماتھ جو ہے وہ جاتی گرست مانسکتہ کا ہونے کے کارن وہ دلیتوں کو آدھی واسیوں کو اور پچھڑوں کو ایک سماتھ مانتا ہی نہیں ہے جیسے ہی اگر کھیت میں گئے تو آپ کو مار دیا جائے گا دلیتوں کا جانور گیا یا چھوٹی چھوٹی بات جو ہے جو اس چھوٹے چھوٹے کارنوں سے آپ کو مار دیا جائے گا پرطاریت کیا جائے گا مرڈر کیا جائے گا جیسے ہم پچھلے دس سال کے کاسٹ وائلنس کی ہسٹی دیکھیں گے مرچپور کانڈ ہو گیا ہریانہ میں پھر دھرمپوری وائلنس ہو گیا پھر روہیت بھومالا کا سوسائیٹ کیس ہو گیا مہارشتہ میں پائل تڑ بھی ڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایک ڈاکٹر تھی ان کا ہو گیا پھر ہترس ریپ ہو گیا پھر میگوال انڈرہ میگوال نام کی ایک دلیت مہیلا تھی راجستان میں ان کو مار گیا پھر کئی سارے گانگ دلیت مہیلاوں پہ گانگ ریچ اور کلیم کی گھٹنا ہے مجھے یہ لگتا ہے جب 1989 دلیت اٹراسٹی کا قانون آیا ہے تب سے ضرور دلیتوں کو اٹراسٹی کا کچھ پریونشن ہونے میں مدد بھی ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ دلیت اٹراسٹی کا قانون جس طرح سے implement ہونا چاہیے اس طرح سے implement نہیں ہوتا ہے اگر ہم ٹرائل کوٹ کی ایک ایک حساب سے جسٹس کی بات کریں گے تو ٹرائل میں ڈلیت اٹراسٹی کی گھٹنا ٹکتی نہیں ہے بہت کم گھٹنا بہت کم گیا جائے ہر ایس پی آفیس میں لیکن اس طرح کا پراؤدار کبھی implement نہیں ہوتا جتنے بھی ڈلیت اٹراسٹی کی گھٹنا کو رجسٹر کرنے کیلئے ہی بڑا موبیلیزیشن اندولان کرنا پڑتا ہے تو جو گھٹنا رجسٹر ہوئی ہے وہ ٹرائل تک جاتی نہیں ہے کسی نے نیای نہیں ملتا ہے اور اور بھارتی سماج میں جو پچھلے ڈلیت ہے آج بھی بہت بڑے پہیمانے برکل یہ مانسکتہ بدلنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے اور آج بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ لوگوں کے بیچ جاگ رکتہ پہنچانے کی ضرورت ہے خاص طور پر آربن رورل دونوں ہی ایریاز میں ضروری ہو رہا ہے یہ روی جی اب آپ کی اور آنا چاہوں گی کیونکہ سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ جس طرح سے یہ پرستیتیاں دیکھنے کو ملی ہے یہ پرستیتیاں صرف آج مدی پردیش میں نہیں بلکہ یہ دیش کے ہر الگ الگ راجیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور وپکش ہونے کے ناتے اس طرح کی پرستیتیاں اس میں لوگوں کو کس طرح سے جاگ رک کیا جائے کیا کچھ قدم اٹھایا جائے بینہ کسی راج نیتی کہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں دیکھیں اسمتہ جس طرح سے گھٹنا ہوئی ہے یہ پوری طرح سے مانو کو شرم سار کرنے والی گھٹنا ہے ویبت سے گھٹنا ہے اور اتنی امانوی ہے کہ ہر دے ہم لوگوں کا رونے لگتا ہے بلکہ کہ آج بھی 75 سال بعد بھی دیش میں یہ حالات ہیں آج بھی دیش جو ہے اس طرح کی چھوہ چھوٹ جیسی گھٹناوں پر لوگوں کو مار ڈالنے تک کو تیار ہے پانی پوے سے نہیں پی سکتے جو گاندھی جی نے سپنا دیکھا تھا اور حریجہ ندھار کی بات کی تھی ڈلیتوں کی آدیواسیوں کی ان کو مکھ دھارہ میں لانے کی بات کی تھی آج 76 سال بعد بھی ہم ان گھٹناوں کو دیکھ رہے ہیں اور آج دیکھیں مدھر پردیش میں لگاتا آپ تین گھٹنا ہیں آپ دیکھیں شہوپری میں ہوا کناہ میں ہوا گوالیر میں ہوا اور مدھر پردیش میں تو یہ حالات ہو گئے ہیں میں آپ کو راجنیتی نہیں کہہ رہا ہوں پر آپ مجھے بتائیں اسمیتہ بیگت سات سالوں سے مدھر پردیش ان سی آر بی کی ریپورٹ میں ڈلیت اکتیا چار میں آدیواسیوں پر اکتیا چار میں نید میں سوئی ہوئی سرکار ہے وہ مکھے منتری اب تو کریلا اور نیم چڑھا مکھے منتری سویم گرہ منتری ہیں وہ ویدیش شاترہ پر ہیں اور یہاں پر اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو پولس پشاشن کیا سو رہا ہے کیا نکارہ اور نکمہ ہو چکا ہے لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں ہونے دے رہا ہے کسی طرح کا کوئی انکش نہیں ہے اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں دلیتوں کی رکشہ کی ان کی سرکشہ کی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ راجدیتی کر رہے ہیں ارے بھائی ایک بات ہو گیا دو بار ہو گیا تین بار ہو گیا سات سال سے آپ سوچیں اسمیتہ کبھی کبھی آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہئے کیا ہو رہا ہے اس مدر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے ان پردیشوں میں یوپی میں بیہار میں راجستان میں جہاں پہ بھی بھاجہ پا کی سرکاریں ہیں اور دلیتوں کے ساتھ اس طرح کا امانویے اتیاچار اناچار اور بیبن سے گھٹنائے ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں اگر کر کے اور اپنے آئی واشنگ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ سبھے سماج کے لئے سوئی کار نہیں آئے کہیں نہ کہیں قانون کا راج ہونا چاہئے بلکل یہی بات اس لیے میں نے کہا روی جی اس لیے میں نے شروع میں ہی پریانکہ جی جب سوال پوچھا تب ہی کہا کہ اس سسٹم پر سوال نہیں لیکن اس میں صدھار کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن دوسری اور سماج کی بھی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اتنے سال بیٹ چکے ہیں اور آج کے سمجھ میں بھی جہاں ہم آزادی کا 75 سال بناتے ہیں اور اس دوران بھی ہم اس طرح کی مانسکتہ بھیدھا ہواری مانسکتہ کے ساتھ چل رہے ہیں پریانکہ جی آپ سے ہی میرا سوال ہے کیونکہ سوال تو اٹھ رہا ہے ایسے میں اب سوال یہ اہم بنتا ہے کہ آخر کانون ویوستہ میں کیا کچھ پراؤدھان کرنے چاہیے کیا کچھ قدم اٹھایا جائے گا آنے والے سمجھ میں کیونکہ یہ ایستیتی بار بار دیکھنے کو ملتی ہے دیکھیں کانون کٹھوڑ سے کٹھوڑتم ہوتا چلا جا رہا ہے ایٹرو سیٹی ایکٹ کے مادیم سے بات کریں چاہے مہیلہ اوتپیڈن کے لیے اگر مہیلہ تھانے سے لے ورنسٹ اپ سینٹر سے لے کنٹینیوز لی فاسی کے پرویزن ہو چاہے جیسے بھی ہو کانون کو سکتی سے سکتی پراؤن کر کے کانون کی طرف سے سرکو پلتیبت ہو کے کام کر رہی ہے ساماجک طور پر بھی بدلاؤں کی بہت زیادہ عشمیتہ جی جورت پڑ چکی ہے بلکل 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 سانسد 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 منتری یہ کہیں کہ rape is common یہ پردیش پرشو کا پردیش ہے یہاں rape ہونا common ہے ایسی مانسکتہ کہ لوگ جب تک بیٹھتے رہیں گے سسٹم کے اندر جہاں مہیلہوں کو ان کا کرتبے نبھانے پر مادری ساکھ کے جیسے پولیس عدیکاری کو گالیا بتتی ہیں اور وہ ہمارے ویدھائیت ہیں پرتیپکش کے لوگ نیتا جو ہیں ان کو ٹکٹ بھی دے رہے ہیں اور ان کو واپس ویدھائیت چینیت بھی کھروا رہے ہیں اور آج وہ یہاں پہ بیٹھ کے ساماجک نیائے کی بات کریں تو بابولال چندل جیسے ویدھائیت ان کے پاس ہے صدھارت کشوا جیسے ویدھائیت ان کے پاس ہے اومن سنگھار جیسے نیتا ان کے پاس ہے اور یہ لوگ مہیلہ وطپیڑن کی بات کرتے ہیں بلکل لیکن یہاں پر ڈالیت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ فیلحال جو ماملہ سامنے آئے ہیں بلکل پڑا دکھت ہے کہ آپ نیائے کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ ایسے لوگوں کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں اور ان کو چینل کر کے بیدھائیت بناتے ہیں ٹھیک ہے پریانکا جی اب یہاں پر تھوڑا راجنیتی سے جڑی ہوئی باتیں شروع ہو چکی ہیں اور آج صرف سمات سے جڑے ہوئی باتوں کو ہی اٹھانا ہے روی جی آپ کی بھی بات سنگی لیکن دھرمیندر جی آپ کے پاس پہلے میں آنا چاہوں گی کیونکہ بلکل بلکل پریانکا جی آپ کی بات سنی ابھی دھرمیندر جی کے پاس جاؤں گی جس طرح سے پوری situation ہوئی ہے ایسا کون سا قدم ہے جو پریشاشن کی ٹیم کو اٹھانا چاہیے ایک اہم سوال یہی ہے کیونکہ اس طرح کی situation میں بھیڑ بھی بے کابو ہو جاتی ہے کئی بار انہیں سمجھا پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو کیا سب سے جو کارگر قدم ہو سکتا ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ سماج میں جاگرکتہ آنا ضروری ہے کانون اپنا کام کر رہا ہے اس ٹائب کے افرادوں میں مرتو دن تک کا پراؤدان ہے اور کڑی سے کڑی سجا ملنے بھی چاہیے پر جہاں پر اتنی دیر تک مارپیٹ ہو رہی ہے اور کافی لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بچانے کوئی نہیں آیا یہ ایک بڑا کمجور پکش ہے اگر گاؤں کے لوگ یا آس پاس کے لوگ کچھ بھی پریاس کرتے تو یہ گھٹنا روکی جا سکتی تھی اسی پرکار سے جب پور میں ریپورٹ آئی ہے وہ پور سے بیواز چل رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ساؤل کریں یا باؤنور کرانے سے کام نہیں چلے گا دونوں پکشوں کو بیٹھا کے یا سمجھا کے یا کیسے بھی سکتی سے اگر ہم اس کو لگاتار باش کریں گے تب ہی اس طرح کی گھٹناوں کو روک پائیں گے کیونکہ سماج میں اس طرح کے اگر لوگ ہیں اس طرح کی مان سکتا ہے تو اس میں لگاتار پریاس سے ہی سمبو ہے کہ وہ اس طرح کے قرائم رکیں صرف قانون کی کاروائی سے ہی اس طرح کے قرائم نہیں روکے جا سکتے ہیں سماج میں بدلاؤ بہت ضروری ہے اور سکتی بھی ضروری ہے بلکل روی جی کیونکہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں میں ایک اور سوال جوڑ دیتی ہوں کیونکہ سماج میں بدلاؤ کیاں پر بات کری جا رہی ہے بینا سرکار کو گھیرے سماج کو کس طرح سے بدلاؤ جا سکتا ہے میں یہ آپ سے جانا چاہوں گی کیونکہ کئی جگہ آپ کی بھی سرکار ہے ادھر بھی اس طرح سے ماملے آتے رہتے ہیں وہاں آپ کیسے نپڑتے ہیں کیا قدم اٹھاتے ہیں یہ جاننا چاہوں گی دیکھیں قانون کا راج اگر نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں میں بھائی ویابت نہیں ہوگا ابھی جیسے سردار جی نے کہا میں ادھرمن جی نے کہا میں ان کی بات سے سہمت ہوں کہ کہیں نہ کہیں جاگروت تک ایک بہت بڑی بات ہے اور جاگروت تک کیونکہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ جاگروت کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ تو ایسے لوگوں کو پرشنے دینا چاہتے ہیں پریانکہ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی ان کو اگر یہ دیکھنے کہ ان کے لوگ سبا اور رات سبا میں جو سردستے چن کر گئے ہیں اس میں سے 3% لوگ جو ہیں وہ گمبیر دھاراؤں میں بلاسکار ہتیا ہتیا کا پریاس اور چوری ڈکیتی ماتیا گری تسکری جیسے افرادوں میں لپت لوگ ہیں ان کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں ان کو چنڈ کے بھیجواتے ہیں تو جب آپ کے بدانتماں میں ایسے لوگ پیچھے ہوئے ہیں بلکل تو آپ کیسے ان پر کنٹرول کر پائیں گے آپ تو ان کو پرشنے دے رہے ہیں ان کو ہار پہناتے ہیں جب جیل میں سے نکلتے ہیں تو ایسے لوگوں کا جب آپ سواگت کریں گے ایسے لوگوں کا جب آپ سممان کریں گے تو ایسی پارٹی کے لوگ جب شاشن میں ہوں گے پر سماج کی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے سوال اٹھتے ہیں سرکار پر جس طرح سے سوال اٹھتے ہیں سسٹم پر سوال سماج پر بھی اٹھتا ہے کیونکہ مانسکتہ ابھی بھی لوگوں کی وہیں کی وہیں رہتی نظر آئی ہے بہرحال آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ چرچہ میں جننے کے لیے بہت بہت شکریہ اور اس پوری چرچہ کے دوران یہ کہیں نہ کہیں سب سے پہلے نکل کر آیا کہ سماج میں جاگرکتہ کی کمی ہے اور ایسے میں لوگوں کو جاگرک کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اسی طرح سے دکھت اور دربا کے پون خبریں سامنے آتی رہے گی اس لیے ایک جاگرکتہ اہم ہے اور اسی کے ساتھ خاص کارکرم میں فلحال اٹھتا ہے